تیرا عشق ہے زہنسی سارے کاغذات آپ کے نام پہ گراتی ہیں بھائی ادا کرے کہ آپ کی ساری خواہشات بوری رہے سنو لڑکی اس گھر میں تمہارے یہ طور طریقے نہیں چلیں گے کہ کوئی والاد خود اپنی ماں کے بارے میں کہے کہ اس کو اس کا ذکر پسند نہیں ہے جتنا مرضی چاہے میں کب کر لو حسن میں میرا مقابلہ تو نہیں در سکو گی یہ تھا میرا بدلہ اس خبیص آدمی سے موسیقی 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 نہیں نہیں رسیف ہی مجھے فائل چیک کر چکو میں ایمیل آپ افزال صاحب سے کھائیں دوبارہ چیک کریں مجھے بتائیں اوکے سمیر ہاں ایک بات پوچھو آپ سے ہاں پوچھو آپ کو کبھی اپنی ماں کی یاد نہیں آتی اور میں تم سے کہہ چکا ہوں گا کہ میں ان کے بار میں کوئی بات سنا پسند نہیں کرتا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا ہو شاید وہ سب کچھ سچنا ہو سنا ہے کہ نفرت موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے اگر نہ جانے یہ کیسی نفرت ہے جو میرے دل سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اس لئے بہتر ہوگا تم اس نفرت کو اور مت بڑھاؤ میرا ہے اجری ہے زل نسیر موسیقی 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 شاکرہ تمہیں کبھی بھیڑیا نہیں بننے دوں گی میں میں تو تمہیں اپنی سہیلی بناؤں گی بنو گے میری سہیلی ہم میری سہیلی مجھے نشر کہو تم کل سے درجنہوں بھار کال کر چکا ہوں تمہیں منا کیا تھا مجھے فون مت کرنا مجھ سے رابتے میں مت رہنا کیوں فون کیا ہے بہت ضروری بات ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے پلیس کاشف میری زندگی کو مزید مشکل میں مت ٹالو میں نہیں بات کر سکتی تم سے آج کے بات فون مت کرنا مجھے ٹھیک ہے میں کال نہیں کروں تم ایک پکچر بھیج رہا ہوں تمہارے کزن نے بھیجی ہے مجھے مجھے کال نہیں کس سے بات ہو رہی ہے کسی سے نہیں وہ آپی کا فون تھا میں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد فون مت دیجائے گا تمہیں گھبرائی بھی کیوں نہیں لگ رہی ہے ٹھیک تو ہے نا ہاں نہیں تو نہیں காப் பாய்விட்டும் பிள்ள்ளும் نہیں சரி வேக் சோத்துமாரே அப்பிக் கையே ہوگا موسیقی 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 وہ آج کسی کام سے مجھے بھار جانے ہیں میں آج آگا ہوں گے تم گھنٹے میں ٹھیک ہے سمیر تم لے جانا یا سور نہیں نہیں میں میں خود چلی جاؤں گی نہیں ایسے اوپس جا رہا ہوں تو میں چھوڑ دوں گا کہاں جانا ہے نہیں مجھے فورا نہیں جانا ہے تھوڑی دیر میں جانا ہے تو میں چلی جاؤں گی اوک ہے شور ڈرائیور ہے وہاں چھتا چلی جانا جی پیتر موسیقی موسیقی شانگیر بہت ہی گراما انسان ہے وہ یقینا ہمارا پیچھا کرتا رہا ہوگا اور اب موکے کا فائدہ اٹھا کر ہمیں بلیک میل کرنا چاہا اسے کسی بھی طرح روکو کاشر وہ پہلی میری زندگی پر بات کرنے کوشش کر چکا ہے میری زندگی میں پہلی بہت مسائل ہیں شانگیر میری زندگی ایک مزید جہانم بنا رہا ہے موسیقی کرنے موسیقی کوشش کرنے کرنے مجھے کچھ دن مہت آتھ رہنگا مجھے کچھ دن مہت آتھ رہنگا نہیں مجھے تائم لگے گا میں اپنی دن یا دن یا دن یا دن یا سی ہے ہاں سی ہے مجھے لسن امید اس میں ہم گناہتا ہوں یہاں ہوں ہاں اب میں چلتے ہو میرے چلدی گھر خوشنا ضروری ہے مجھے 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 آپ دونوں یہاں اچھا سرپریز اہاں وہ میں ایک دوست سے ملنے آئی بھی تھی تو کاشیف نزر آگے مجھے لفت کون سوچا میں بات ہی کھر لوں آپ اپکو فلنش پرائیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ میں اتو کاشیف کہا کھا کہ شوپنگ پر چلتے ہیں پہ ہمیشہ کیتر ہیں پہ ہمیشہ کیتر ہیں بزی ود ورک کھنی کی ملتے smaller لٹل دیر 기억 بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں لکم کعارت ایک چیز کچھ نہیں ہے ایکشولی مجھے لوی کیا اس کا فی отношہشہ میٹا ہے ایسال پیگ اور مل Jian 남자 کیا ہے تو اکیسی طرح بسیارasmaیکت ہموٹ نیکración وہاں نیک insecی like ہمارے ساتھ لنچ کرو لیکن اللہی جاعفت ان我很�� میں خرائف یا یو مجھے کھتا ہے پر کبھی مجھے متے اگر آپ کی بھی؟ نایی بھی تنزل مجھے جاندے ہیں وہ تو چیک اپ کی مجھے گئی میں ہے ٹھیکن 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 صحر کو عشم کریں صحر کو عشم کریں صحیح کی مرم کیا لہ ine esqu incur ہیں جان کی بول رہا ہوں کیوں فون کیا تمہیں مجھے یار اتنے دن ہو گیا آیاشن ایک ہی قسم سے پانچ لاکھ روپے جائیے بس میں تمہیں پانچ پیسے بھی نہیں دوں گا پھر وہی غصہ دیکھو غصہ آنا حرام ہو بھائی آنا حرام سے بات کرو تسلی کے ساتھ حرام سے پیسے بھیج دو نا پرنہ میں گوھر کے شوہر کو تصویریں بھیج دوں گا ویسے بھی میری لیلہ مالدار ہو چکے ارے وہ تو آج بھی مجھ پہ پانچ لاکھ یوں لٹا دے آخر پہلا منگیتو جو ہوں تم کانگ کھول کر میری بات سن لو اگر تم نے دوبارہ اسے اتن کرنے کی کوشش کی تو ایک پرانی فلم کا ڈیالوگ یا لیا گیا تو کیا کہتے ہیں آہ بہت پرانا یارانہ لگتا ہے دیکھو تمہارے پاس دو دن کا وقت ہے اس کے بعد جو تمہیں کرنا ہے با تم کرو مجھے جو کرنا ہوگا وہ میں کروں گا میں تمہیں اکاؤنٹ نمبر بھیج رہا ہوں اس وقت میرے اکاؤنٹ میں تین سو تیرہ روپے ہیں امید کرتا ہوں کہ دو دن کے بعد پانچ لاکھ تین سو تیرہ روپے ہوں گے مجھے سو تیرہہ سو تیرہ لسو تیرہ مجھے مسنوش مجھے سو تیرہ موسیقی موسیقی دیکھئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سمیر انفیکٹ ایک نہیں بلکہ بائیک وقت دو بیماریوں کا شکار ہے دو بیماریوں ہیں وہ کیا ہوں دہری شخصیت یا ایم پی ڈی اس کے ساتھ اس سے ہیلو سین اشنز بھی ہوتے ہیں تخیلاتی حیولہ خیالاتی دوست واہمہ سایہ سورت جو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتے ہیں اور اس کا تعلق اس کے بچپن کے کسی ٹرامی کے ساتھ ہے میں سمجھ رہی ہے آپ کی بات لیکن مسئلہ یہ کہ یہ سب کمرے میں ہی ہوتا ہے وہ کمرے سے بھار تو بلکل ٹھیک ہوتا ہے صحیح کہہ رہی ہے آپ بلکل کمرے سے بھار اس تخیلاتی عورت کا افرید یا اس کے سائے کا زور نہیں ہوتا سمیر پر لیکن مسلسل وہ اسے تنگ ضرور کر رہا ہوتا ہے اسی لئے دن کے وقت بھی سمیر کسی بھی ایسی بات کو آوائیڈ کرتا ہے جو کہ اس کی تخیلاتی شخصیت کو مرحال لکھ سکتا ہو تو گویا سمیر ایک وقت میں دو دو پرسنیلٹیز کا سامنا کر رہا ہے ایک اس کی خود کی اور دوسری وہ امیشنری کیریکٹر انڈیڈ اور وہ جو تخیلاتی صورت ہے وہ بھی اس کے اپنے دماغ کی اخترار ہے اسی لئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سمیر بہت عجیب بیہیو کرتا ہے صبح کو جب وطنین سے اٹھتا ہے تو وہ اپنی دھولی شخصیت والی باتیں بھول چکا ہوتا ہے مگر اس کی جو دوست ہوتی ہے جو اس کی سہیلی ہوتی ہے اس کی باتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں وہ باتیں وہ نہیں بھولتا طوب تو ڈاکٹر آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے دیکھئے کچھ یقین سے کہا نہیں جا سکتا علاج ہو بھی سکتا ہے لیکن اس بیماری میں سمیر دھیرے دھیرے اندر سے کھوکلا ہوتا جا رہا ہے یہ جو اس بیماری میں مریض ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے 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 ذہن اور اپنے نفسیات کی بھول بھولیوں میں یوں بہتے چلے جاتے ہیں کہ بیچ میں کہیں اپنی اصلی شخصیت کو کھوڑ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد نہ وہ دن کو اصلی رہتے ہیں اور نہ ہی رات کو آپ یوں سمجھئے کہ جیسے خواب میں بس بہتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد باپسی کی کوئی صورت نہیں ہوتی لیکن الارمنگ بات نہیں ہے کیونکہ سمیر ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے اس کا تخیل اس کا واہمہ یا اس کا خواب وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن وہ اس سے چھوڑکارہ پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے چند ہی گھنٹوں کے لیے وہ گھر سے باہر نہیں گئی ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ یہ وقفہ گھڑتے گھڑتے بلکل ختم نہ ہو جائے اور اور سمیر کسی اندھیری وادی میں ہمیشہ کیلئے خدا نخصہ کھونا جائے نہیں نہیں میں آپ سے بادہ کرتی ہوں میں اس کو کسی بھی کھائی میں کھونے نہیں دوں گی ڈاکٹر آپ کو میرا کوئی بھی کوپریشن چاہیے آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتے اس میرے میں دیکھئے کوشش تو ہم سب نے بات کی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ سمیر خود کوپریٹ نہیں کرتا سبیہا میڈم نے بھی مجھے کچھ بتانے کی کوشش تو کئی وار کی ہے لیکن وہ بتانے پاتی ہیں اور آپ سے سچ کہوں تو مجھے خوف اس بات کا ہے کہ اپنی اس کنڈیشن میں اپنی اس دماغی کیفیت میں سمیر گئی ہیں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے بلکہ کیا جانے شاید پہنچا چکا بھی ہو کسی کو نقصان کیا نقصة مم ہی فرا مم مم 았어 صاحب کے دفتر میں انگیا بھی تھوڑے پہلے ان کو call آئیتی اچھا I had to discuss something کچھ ساتھ ہی پسی آج کل phone بھی چھوڑ گیا کھو کھو ہلو کاش میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اتنی راتوں call مت کیا کرو تم جانتے ہونا کوئی ہوتا ہے میری ساتھ ہلو ہلو کیونکہ کیونکہ ہم کچھا ہی سویدارک ہی ملتا ہے ملتا ہے میں سونایا کہ تم جائیں گئی تھی سارے میری بھی اوفیس میں چھٹی تھی میں بھی چلتا ساتھ جی وہ اچانا کی پلان بنا تھا تو ملتا ہے امسا میں آپ اور بہر ہو رہا تھا تمہارے بہ گئر اچھا مجھے پتا نہیں تھا پتا ہوتا تو آپ کو بتا کے جاتے ہیں سوئی ہم میں שנھا جانتے ہو میں سکتے ہو میں سکتے ہو پیدا میں جنہا جاتتی ہم جوگر دا جوگر میرا تبی تیرا عشق ہے زہے نسیر گوھر ہم؟ چلو مجھے نیند آر ہے تم تم اپنی جگہ پر سلی جاؤ سو جائیے میں کہا کہہ رہا ہوں میں تو سو جاؤں گا لیکن تم جانتے ہو کہ تم یہاں نہیں سو سکتی یہ صرف میری جگہ ہے بلکہ اس کی جگہ ہے ہاتھ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں میں تو اپنی جگہ پر ہوں جس کو بھی میری جگہ پر ہونے پہ اتراز ہے تو وہ سامنے آئے چلو بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا پلیز اپنی جگہ پر ہوں میرا آپ سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے آپ سے تو میں کچھ کہہ ہی نہیں رہی میں تو سب اتنی سی بات کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کوئی پروبلم ہے میری یہاں ہونے پہ تو وہ سامنے آئے وہ مجھ سے کہے چاہیے بھیجی اسے اس سے کہیے اس سے کہیے مجھ سے بات کرے یہ مت کرو مت آگ سے کھیلو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی ہوں سب اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس سے بھیجی جو آپ کے اور میری درمیان رہتی ہے جس کو میری یہاں ہونے پہ پروبلم ہوتا ہے بھیجی اسے کدھر ہے وہ کدھر ہے ہم وہ چلا کھٹیا عورت بتائیو کہاں ہے بھیجی اسے مجھے اس سے بات کرنی ہوں تم ابھی آسوم ہو چھوٹے ہو صاحب بچہ بہت تنگ کر رہا ہے کیا کرنا ہے اس کا کیوں تمہیں نہیں پتہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ یہ کن بڑے ہو کہ تم بھی تو بھیڑی بن جاؤ گے مجھے کیونکہ بھیڑی کیوں آلات ایک بھیڑیا ہی تو بنتا ہے مجھے 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 جانور کیوں بن جاتے ہو جانور کیوں بن جاتے ہو بڑے اوکے چھو بن جاتے ہو جانور پریوں کی رانی بھی آئے گی راجہ کو ساتھ لے جائے گی پریوں کی رانی بھی آئے گی راجہ کو ساتھ لے جائے گی بادل پہ جھولا جھولائے گی اپنی بل کو بھی سنائے گی تمہیں کسی ایک کو چنا ہوگا کیا مجھے جاوز بہت بہادری کا مظاہرہ کیا جا رائے گو اپنی جگہ بھول گئی ہو کیا نہیں کیونکہ یہ میری جگہ ہے تمہاری نہیں اچھا مزاگ کر لیتے ہو تم جیسی میڈل کلاس لڑکی سے اسی کے تواقع کی جا سکتے ہیں کیونکہ کب سا کر رکھا ہے تمہیں سمیر پہ اس وجود پہ جس پہ میرا حق ہے حق نہیں نہیں ہے تمہارا حق سمیر پہ صرف میرا حق ہے بچپن سے میں نے سمیر کو پالا پوسا ہے میں ہی اس کی سب سے پہلی سہیلی ہوں اور سب سے آخری بھی جب اسے اندھیرے تیخانوں میں بند کر دیا جاتا تھا تب میں ہی اسے بیل آتی تھی میں ہی اسے پیار کرتی تھی میں ہی تھی جو اسے کہتی تھی تم ٹھیک ہو سمیر تمہیں کوئی خرابی نہیں ہے سب میں نے کیا اس لئے حق صرف میرا ہے اچھا ٹھیک ہے مان لیا کہ تم نے اس کے بعد خیال رکھا تھا اس کو پالا پوسا لیکن اب وہ بڑا ہو چکا ہے اس کی ایک بیوی ہے جو اس کا خیال رکھ سکتی ہے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی میں وعدہ کرتی ہوں تم سے تم ایسا کرو کہ اس کی سندگی سے چلی جاؤ چلی جاؤ ہاں نیا کھلونا سمجھ کر اس سے جی بھر کر کھیلو پھر اس کو بھی جانا ہوگا سویا کی دھرہا موسیقی 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 لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گی میں سمیر کے ساتھ آخری سانس تکھوں گی موسیقی 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 کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ تم سمیل کے بچپن میں ہی مر چکی تھی میں مر جاؤں گی میں خود کو قربان کر دوں گی اس کے لئے میں زندہ رہوں گی جو کوئی بھی سمیر کی طرف دیکھے گا اسے میں ہی میں نظر آنگی میں ہی میں نظر آنگی میں ہمیشہ زندہ رہوں گی میں ہمیشہ زندہ رہوں گی سمیر میں میں ہمیشہ زندہ رہوں گی ایسے نہیں مانو گے نا تم ایسے نہیں مانو گے نا تم ایسا میرا کی جگہ ہے ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں چھوڑو میرا گھر سمیر مجھے پتہ ہے میرے لئے تم کسی کو بھی مرس دیکھو سبین ملکے لکھو سبین ملکے لکھو 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 میرا ہج ہے زہنسیر